نحمد ہوا نصلي على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آمین سمع آمین یا رب العالمین آج میں آپ کے سامنے چند ایسے خوابوں کا ذکر کروں گا کہ جو خواب اس انسان کو آتے ہیں جو اللہ پاک کا پسندیدہ اور محبوب ترین انسان ہوتا ہے وہ انسان اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے اگر آپ بھی ایسا خواب دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ بھی اللہ پاک کے پسندیدہ اور محبوب ترین انسان ہیں آپ بھی اللہ پاک کے قریب ہیں آپ اللہ پاک کے ولی ہیں کیونکہ یہ ایسے خواب ہیں جن کو دیکھنے والا اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے ان میں سے پہلا خواب یہ ہے کہ کوئی انسان خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے اگر کوئی شخص خواب وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی میرا بھائی ہو یا بہن ہو اگر وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا بہت اندہ بہت پاکیزہ بہترین خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے نیکی کا کام لیں گے اللہ پاک اس سے نیک کام کرائیں گے اور اس خواب کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کا عزت و مرتبہ بلند کریں گے اللہ پاک اس کو عزتوں سے نوازیں گے اللہ پاک کو وہ پسندیدہ اور محبوب ترین انسان ہوگا اور نیکی کا کام اللہ پاک اسی سے لیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب بندہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رحمت دعالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من یرد اللہ بہی خیرین یفقح فی الدین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو اپنا مقرب اور قریبی بندہ بناتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو سے نیکی کا کام بھی لیں گے اور اس کا عزت و مرتبہ بلند کریں گے دوسرا وہ خواب جو اللہ کے مقرب اور قریبی بندوں کو آتا ہے جو اللہ کے ولی کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خواب میں اپنے آپ کو نہاتا ہوا دیکھتا ہے غسل کرتے ہوئے دیکھتا ہے یہ خواب بھی بہت اندہ ہے اس کی تعبیر بھی بہت اندہ ہے کیونکہ جب انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے غسل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے یہ بھی خیر اور بھلائی کی علامت ہے تو خواب میں نہانا یہ بھی اندہ اور اچھا خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے اللہ پاک اس کو اپنے قریب کریں گے اللہ پاک اس سے خیر اور بھلائی کا کام لیں گے اور ویسے بھی توبہ کرنے والے کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا پسندیدہ اور مقرب بندہ بنا لیتے ہیں اور اسی طرح وہ اللہ پاک کا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے اب آتے ہیں تیسرے خواب کی طرف تیسرا کون سا خواب ہے جو اللہ کے ولی کو آتا ہے تیسرا خواب جو انسان خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کر رہا ہے تیسرا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کر رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے عاجزی کر رہا ہے تو یہ خواب بھی انسان کو اللہ پاک کا مقرب بندہ بنا دیتا ہے یہ خواب بھی انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے کیونکہ توبہ اور استغفار جو ہے وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس سے بہت اچھا بہت اچھی چیزیں بہت کام کی چیزیں اللہ پاک اس سے لیتے ہیں بہت اچھے کام لیتے ہیں جو انسان توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے کیونکہ توبہ اور استغفار کرنا یہ اللہ پاک کے راضی ہونے کا سبب ہے تو یہ تینوں خواب جو ہیں یہ امدہ ہیں یہ اچھے ہیں جو انسان بھی یہ تینوں خواب دیتا ہے یعنی خواب کے اندر نہانا اور خواب کے اندر توبہ اور استغفار کرنا اور خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ تینوں خواب ایسے ہیں جو اللہ پاک کے مقرب ہونے کا سبب بنتے ہیں اللہ پاک کے ولی ہونے کا سبب بنتے ہیں تو میرے بہن بھائیو اگر ہم اس قسم کے خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر مزید بہتری لانی چاہیے کیونکہ اللہ پاک اسی بندے کو اپنا مقرب اور قریبی بناتے ہیں جو انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ کو مناتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھنا چاہتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں